اور روحانیت کا علم صرف کتابی علم نہیں ہے کہ لیکچر دے دیا جائے اور اس سے کوئی سیکھ لے بلکل نہیں سیکھتا کوئی اس کے سیکھنے کے ڈھنگ بلکل مختلف ہیں دنیاوی علم سیکھنے سے بلکل مختلف ہیں اس کے اندر تو انسان کو observe کرنا پڑتا ہے through observation سیکھتا ہے انسان اپنے مرشد کو بھاریکی سے observe کیجئے کہ وہ کرتا کیا ہے اپنے مرشد کے footprint پر پاؤں رکھ کے چلتے چلے جائیے تو جہاں آپ کا مرشد پہنچا ہے لا محالہ وہیں جا پہنچیں گے یہی objective ہونا چاہیے کہ اگر میں اپنے مرشد سے آگے نہیں جاتا تو کمسکم وہاں تک تو چلا جاؤں ویسے تو یہ ہے کہ انسان کے دل میں خواہ یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے مرشد سے آگے چلا جاؤں لیکن اس کے باوجود احترام یہی رہنا چاہیے ایسے لوگ گزرے ہیں دنیا میں جنہوں نے اپنی ترقی کی announcement رکوا دی کہ میرا مرشد میرے ساتھ ہے یہ احترام کے خلاف ہوگا کہ میری ترقی کا اعلان ان کے سامنے کر دیا جائے احترام جب تک نہیں ہے سیکھا نہیں جا سکتا آپ کسی کو follow کریں نہیں چکتے اس کے نقشے قدم پر چلیں نہیں سکتے جب تک کہ اس کے ساتھ انتہائی احترام کا رشتہ نہ ہو تو احترام کا رشتہ قائم رہنا چاہیے ان کو ایسے مقام پر نہ بٹھا دیں جو سپر ہیومن کا ہو ورنہ خود آپ کو ٹھیس لگے سپر ہوں اور اس پر ایسے مقام پر ل夕ی gott سپرین سپر متین جو سپر ہوں روح